پاکستان اور افغانستان کے درمیان سردی شہر چمن میں گزشتہ افتے سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی جڑپوں کے بعد اب آلات معمول پر آ گئے ہیں تاہم چمن سردی گزرگاہ باب دوستی کے قریب مزدوروں، تاجروں اور سیاسی جماعتوں کا سرد پر پاسپورٹ کے نفاظ کے خلاف درنا بدستور جاری ہے حکومت کا خیال ہے کہ چمن سرد پر کچھ وقت تک غیر یقینی صورتیال برقرار رہ سکتی ہے چمن سرد پر غیر یقینی صورتیال کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اہم قدم اٹھاتے ہوئے زلہ قلعہ سیف اللہ میں افغانستان کے علاقے کلات سے متصل بادینی سرد کراسنگ پوائنٹ کو مکمل طور پر فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس اقدام کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت اور لوگوں کی عامد و رفت کو آسان بنانا ہے مقامی قبائل نے حکومت کے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے ہمارے موقع پہ ہم پاکستان کی آئین اور اصول کے مطابق اپنا تجارت کرنا چاہے ہیں ہمارے بارڈر پہ ہم دوسرے بارڈر کی کوئی مخالفت نہیں کرتے بادینی کراسنگ پوائنٹ کی منظوری سال دوہزار چھے میں دی گئی تھی اس منصوبے کے تحت مقامی قبائل نے بڑی قربانی دی ہے جس کے تحت تین سو اکڑ زمین بلا معافظہ فرام کی گئی ہے سال دوہزار تیرہ میں سرد پر تعمیراتی منصوبوں کو مکمل کیا گیا اور دوہزار بیس میں اس ٹرمینل کا باقاعدہ افتتا ہوا تاہم سال دوہزار اکیس میں سیکیورٹی خطشات کے باعث بادینی کراسنگ پوائنٹ دوبارہ بند کر دی گئی تھی بزنس کمیونٹی نے بادینی سرد کے دوبارہ فعل ہونے کا خیر مقدم کیا ہے اب بادینی کی اپنی افادیت ہے بادینی کی خاص طور پر ہمارے جو سی پیک کا جو مین روٹ ہے اس کو یہ لنگ کرتا ہے اور خاص طور پر جو پنجاب سے جو ہماری مسنوات ہیں جو پنجاب میں ہیں اس کو ہم نے وہاں پر ایمپورٹ کر کے وہاں بیجنے ہیں یا ایکسپورٹ کرنی ہے کابل کے طرف تو کابل کے اور نورت جو ابوانستان ہے اس کے لیے بلکل اس کے ایکسس شورٹ ایکسس میں پڑتا ہے ماہرین کا مانا ہے کہ بادینی سرد کی فحالیت سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط میں بہتری آئی گی اس اقدام سے نہ صرف اقتصادی تعلقات مضبوط ہوں گے بلکہ تجارت کے اجم میں بھی خاطر خواہ اضافہ متوقع ہے اس اقدام سے مقامی لوگوں کو بھی روزگار کے نئے مواقع محسر آئیں گے